ہیلو جناب اسلام علیکم تو کیسی گزر رہی ہے زنگی امتاز بکش اکیڈمی میں آپ سب کا خوش شام دید تو اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک سی پلاس پلاس کا پریکٹس پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے ایک کونٹنٹ مینجمنٹ سسٹم کس طرح کریٹ کرنا ہے یہ قسم کا ایک چھوٹا سا مینی پروجیکٹ ہوگا یا مینی پروجرام سمجھ لیں اس ویڈیو میں ہم کرنے کیا والے ہیں آپ لوگ نے اکثر پرانے وقتوں میں دیکھا ہوگا پرانے وقتوں میں نے ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ لوگ ایک ڈائری مینٹین کیا گھرتے تھے ڈائری میں کیا ہوتا تھا ڈائری میں کسی بندے کا نمبر ہوتا تھا اس کا نام ہوتا تھا اس کی ڈسکرپشن تھوڑی ہو جاتی تھی اور ایڈریس ہوتا تھا تاکہ ہم کو یاد رہے جی یہ فلانے بندے کا نمبر ہے اس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے تو وہی چیز اب ہم لوگ سی پلس پلس کے قریے کرنے جا رہے ہیں ہم نے ایک پروگرام بنانا ہے جس میں یوزرز کا ڈائٹا سٹور ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں لرننگ پوائنٹس ہمارے پاس کیا آ رہے ہوں گے اور اس ویڈیو میں یہ چیزیں سمجھانے کے کیا مقصد ہے اور دوسری بار یہ پروگرام ہم کریٹ کیوں کر رہے ہیں اور اس طرح ہی کیوں کریٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں ہم پہلے دیکھ رہتے ہیں پہلی بار تو یہ ہے کہ ہم نے جو یہ پروگرام کریٹ کرنا ہے اس میں ہم نے ایک فائل منٹین کرنی ہے جو سپریڈ شیٹ فائل ہوگی سپریڈ شیٹ فائل آپ نے اکثر دیکھی ہوگی مایکرو سوفٹ ایکزل میں گوگل سپریڈ شیٹ بھی آ رہی ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ایک ٹیبل بنا ہوتا ہے جس میں ڈیٹا سٹور ہوگا ہوتا ہے گولمز اور روز میں اس طرح ڈیٹا سٹور ہوگا ہوتا ہے اس میں ہم کیا فائدہ ہوگا ہمارا اس میں یہ فائدہ ہمارا اس پرگرام کے ریلیٹڈ یہ ہو رہا ہوگا کہ ہم کافی زیادہ یوزرز کا ڈیٹا اس میں سیو کر سکتے ہیں اور بعد میں ریڈ اور رائٹ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ میں مطلب سپریڈشیٹ فائل بنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں جی کہ جو ڈیٹا ہے نا ہمارا مطلب یوزرز کا وہ ہم اس میں سیو کروا دیں اور دیکھیں ہم نے کہا کہ ڈسکریپشن بھی لکھتی ہیں اس کا ایڈریس بھی لکھتا ہے اب دیکھیں پہلے ہم نے جتنے پروگرام بنائے ہیں جتنے پروجیکٹ بنائے ہیں آپ نے اکثر بنائے ہوں گے اس میں کیا ہوتا ہے آپ اگر کوئی نیم کوئی مطلب ایڈریس سیو کرتے ہیں اس میں اگر آپ سپیسز ڈالتی ہیں نا تو وہ سی طریقے سے سیو نہیں ہوتا اگر آپ نے ایک ٹیکسٹ فائل منٹین کی ہے اس میں ڈیٹا ریڈ اور رائٹ کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سپیس جو ہوتی ہے نا اس کو اگنور کر دیتا ہے جب آپ ٹیکسٹ فائل میں ڈیٹا سیو کر رہے ہوتی ہیں لیکن ادھر ہم سپریٹ شیٹ میں فائل میں اگر ڈیٹا سیو کریں گے تو وہ ایک مطلب سیل میں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ سارا ڈیٹا ایک مطلب متھی بند مطلب ایک سیل میں بند ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو آسانی کے ساتھ ریڈ کر سکتے ہیں سارے ڈیٹا کو ایک ساتھ ہی سپیس کو انکلوڈ کر کے فار اگر میرا نام ہے شاہ بہرام ٹھیک ہے شاہ سپیس بہرام آتا ہے اگر میں اس کو ٹیکسٹ فائل میں سیو کروں گا نا تو کیا نقصان ہوگا ویریبل جب ریڈ کرے گا نا تو وہ صرف شاہ کو ریڈ کرے گا سپیس کے بعد والا ڈیٹا انگنور کر دے گا لیکن جب ہم سپریڈ شیٹ میں ڈیٹا سیو کریں گے اگر وہ پورے کو ریڈ کر کے لائے گا پورے کو ریڈ کر کے ویریبل میرا دے گا سٹرنگ ٹائپ کا ہو سکتا ہے یا کریکٹر ٹائپ کا وہ الیک بات ہے لیکن یہ چیز ہوگی ٹھیک ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ہم نے کس طرح کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ آ جاتا ہے جی یہ ساری فائلز کاما سپریڈٹ فائل ہوں گی آپ نے اکثر سنے ہی ہوگا یعنی سنا تو ابھی سن لیں کہ یہ کاما سپریڈٹ فائلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہنے پہلا ہے مطلب ویریبل میں ڈیٹا دیا اس کے بعد میں کاما دے دوں گا یا کوئی ایک خاص کریکٹر دے دوں گا جس میں میں پروگرام کو کہہ رہا ہوں گا جی یہ مطلب کریکٹر تک سارا ڈیٹا اٹھاؤ اور ویریبل میں رہ دو میرے خیال سے ابھی بولنے میں اتنی آپ خاص سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ہم اس کا پریکٹیکل کریں گے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کنسپٹ سمجھنے کی کوشش کرو امید ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو کنسپٹ سمجھ بھی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ہم نے جو کاما سپریڈٹ فائل ہے مطلب ہم نے نام لکھا نام کے بعد ہم نے کاما ڈال دیا فون نمبر لکھا کاما ڈال دیا ٹھیک ہے اب پروگرام جب ریڈ کرے گا نا وہ کاما سے پہلے والی چیزیں اٹھا کے راہ لے گا اس کو پتا ہوگا جی یہ نام ہے کاما کے بعد والی مطلب اگلے اٹھائے گا اس کو پتا ہوگا یہ نمبر ہے ٹھیک ہے اس بعد اور بھی کافی چیزیں ہم سمجھیں گے جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم گیٹ لائن فنکشن جو ہمارا ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے گیٹ لائن فنکشن کا فائدہ کیا ہے گیٹ لائن فنکشن کا فائدہ یہی ہے آپ سپیسز انکلوڈ کرواتے ہوئے ڈیٹا حاصل کر سکتے ہو سی پلاس پلاس میں ویسے جب اگر آپ ان پوٹ کے لیے سی ان فنکشن یوز کرتے ہو اس میں یہ نقصان ہوتا ہے جب آپ سپیس ڈالتی ہونا وہ ڈیٹا بریک کر دیتا ہے مطلب اس کے بعد ڈیٹا فیچ نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن گیٹ لائن کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ سپیسز کو انکلوڈ کرتے ہوئے بلینک سپیسز کو اب ڈیٹا سیو کر سکتے ہو تو یہ سارا چیزیں ہوں گی جو ہم سمجھیں گے اس سے ایکسٹر چیزیں ہی ہوں گے جو کیا پتا میرے سے مس ہوں گی ہوں لیکن میں ادھر بتا دوں ٹھیک ہے ہم باقی دیکھیں گے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں کوڈ کس طرح کرنی ہے اس کا پروجیکٹ کس طرح بنانا ہے پروجیکٹ بلکل سیمپل ہوگا ٹھیک ہے میں وہی چیزیں بتاؤں گا جو کہ مین مین ہے آپ اپنی ذہانت کے مطابق اس کی اور پریکٹس کیجئے گا اور بہتر طریقے سے سمجھئے گا تو چلتے ہیں اس کے کوڈ کی جانب تو ادھر میں نے اپنا ویزول سٹوڈیو کوڈ اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے بیسک سی پلس پلس سنٹیکس لکھنے کے بعد میں یہ کروں گا کہ کلاس کریٹ کر لوں گا اب کلاس کریٹ کرنے کے بعد میں یہ کروں گا کہ جتنے فنکشن میرے پروگرام میں یوز ہونے جا رہے ہیں ان کی ڈیکلیریشن ادھر کلاس میں کر دوں گا ٹھیک ہے ڈیکلیریشن یہاں پہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کلاس میں صرف مطلب فنکشن کے نام ہوں گے مطلب ان کے ڈیکلیریشن ہوئی ہوگی اور ڈیفینیشن میں مین فنکشن کے بعد دیکھ دوں گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی نیا بندہ آ کے پروگرام دیکھے گا تو اس کے لئے سمجھنے میں آسانی رہے گی پہلے وہ کلاس کو ریفر کرے گا وہاں سے مطلب اپنے فنکشن کے نام دیکھے گا اس کو پتا چل جائے گا جی یہ اس طرح کے فنکشن کام کہا رہے ہیں پروگرام میں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ مین فنکشن میں جائے گا اس کو پتا چل جائے گا جی ہاں اس طرح سے کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے باقی فنکشن کو دیکھ تو وہ اندازہ لگا لے گا کہ اس کی ڈیفنیشن کہیں نہ کہیں پہ لکھی ہوگی تو وہ ڈیفنیشن میں مین فنکشن کے بعد لکھ دوں گا اس طریقے سے پروگرام پڑھنے میں آسانی رہے گی پروگرام بہتر انداز سے رائٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے میرے جو فنکشن اس پروگرام کے ریلیٹڈ ہوں گے میں ان کی ڈیکلیریشن کر دوں گا اس کے بعد ہم لوگ اس کی ڈیفنیشن کریں گے اب ان فنکشن کی ڈیکلیریشن کرنے کے بعد میں یہ کر دوں گا کہ ان کی ڈیفنیشن مین فنکشن کے بعد آکے کر دوں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں پہلا میرا فنکشن ہے ایڈ کونٹیک اس میں میں نے کیا کرنا میں نے نا مطلب یوزر سے اس کے مطلب کونٹیکٹ کے ریلیٹڈ ڈیٹا لینا ہے ڈیٹے کو سیف کر دینا کسی فائل میں تو یہ سارا فنکشن میرا اس منا پر کام کر رہا ہوگا کہ میں نے یوزر سے ڈیٹا لینا ہے فائل کو کریٹ کرنا اور فائل میں ڈیٹا جا کے سیف کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے سیمپل میں پہلے ڈیٹا اس کو مطلب یوزر کو پرامٹ دکھاؤں گا جی اپنا نام ڈالو فون نمبر ڈالو اور اڈریس وغیرہ جو کچھ آپ رکھنا چاہتے ہیں ہم وہ رکھ لیں تو یہ چیزیں لے لیں گے ان کو ویریبلز میں سٹور کروا لیں گے اس کے بعد ہم فائل میں بھیج دیں گے تو ویریبل میں سیمپلی کلاس میں ہی رکھوں گا کیونکہ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوگا کہ ان سیم ویریبلز کو میں تین فنکشن جو کہ میں نے بنائے ہیں ان میں استعمال کر سکوں گا تو میں پہلے ویریبلز کی ڈیکلیریشن ٹیمپ فنکشن میں کر لوں گا ٹھیک ہے میں نے سٹرنگ ٹائپ کے چار ویریبلز لیں ہیں جس میں فون نمبر ہے نیم ہے ایڈریس اور ڈسکریپشن ہے ٹھیک ہے پہلے میں میں اس کا فون نمبر لے لوں گا پھر نام پھر اس کا پتہ پاکی ڈسکریپشن میں مطلب وہ بندہ کیا ہے کیا کرتا ہے میرے میرا رابطہ اس کے ساتھ کس طرح کا ہے یہ ساری چیزیں میں راہ لوں گا ٹھیک ہے آپ کوئی اور ویریبلز کو ایکسٹرا مطلب ایٹریبیوٹس بھی لینا جاتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں بیسیک کام مطلب بیسے پروگرام کو سمجھانے کا یہی ہے کہ آپ کو طریقہ سمجھا جائے کہ جس طرح فائل ہینڈلنگ ہوتی ہے اور کس طرح یہ پروییکٹ کریئٹ ہوگا تو ویریبلز ڈیکلیئر کرنے کے بعد میں سیمپلی یوزر کو پراؤنڈ دکھاؤں گا اور یہ سارا ڈیٹا ویریبلز میں رکھ لوں گا جو کہ یوزر انپوٹ کرے گا میں ادھر ویجیو سٹوڈیو کوڈ اوپن کر رہا ہوں اس میں کچھ ایکسٹینشنز مل جاتے ہیں جس کے ذریعے آپ کوڈنگ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہم میں نے یہ پروییکٹ یوزر کو دکھانا ہے اس کے بعد اس کے لحاظ سے ڈیٹا اس کے ریلیٹڈ ویریبلز میں رکھ دینا ہے تو اس کے لئے میں سی ان فنکشن کی بجائے گیٹ لائن فنکشن یوز کروں گا گیٹ لائن فنکشن یوز کرنے کے پہلے بھی میں نے وجہ بتائی ہے کہ ہم اس لئے یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے مطلب ڈیٹا سپیس سمیت اٹھانا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اگر سی ان فنکشن یوز کرتے ہیں نا تو اس میں اگر آپ سپیسز انکلوڈ کراتے ہیں نا تو ڈیٹا آپ کا بریک ہو جاتا ہے فار ایکزمپل جیسے میرا نام ہے شاہ بحرام ٹھیک ہے شاہ کے بعد سپیس آتی ہے اس کے بعد آتا ہے بحرام ٹھیک ہے اگر میں سی ان فنکشن کے ذریعے یہ ڈیٹا انپوڈ کرنے کی کوشش کروں گا نا تو شاہ کے بعد جیسے ہی میں سپیس ڈالوں گا نا ڈیٹا میرا بریک ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ مطلب فنکشن میں جائے گی نہیں تو اس لئے ہم گیٹلائن فنکشن یوز کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے جو بلینک سپیسز ہوتی ہیں نا وہ بھی انکلوڈ ہو جاتی ہیں تو میں یہ کروں گا کہ بلینک سپیسز کو انکلوڈ بھی تو کرنا ہے نام نمبا ہو سکتا ہے ایڈرائس اس سے بھی زیادہ نمبا ہو سکتا ہے ڈسکریپشن اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے تو اس کے لئے میں گیٹلائن فنکشن یوز کروں گا تو وہ میرے لئے بہتر رہے گا اب گیٹلائن فنکشن کو یوز کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب میں نے نہ ایدھر وریابلز ڈکلیئر کیوں ہے سٹرنگ ڈائٹر ٹائپ کے ٹھیک ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں لکھوں گیٹلائن اس کے بعد لکھوں سی این اس کے بعد میرا وریابل ٹھیک ہے اگر میں کریکٹر ڈائٹر ٹائپ لیتا نا ادھر تو میں نے یہ کرنا تھا کہ پہلے میں نے لکھتا تھا سی این پھر ڈاٹ گیٹلائن پھر ادھر آ جانا تھا میرا وریابل نیم کے بعد ادھر میرے آ جانے تھے مطلب کریکٹر کتنے لینے ہمانے ٹھیک ہے وہ چیز آ جانے تھی تو میں نے ادھر سٹرنگ ڈائٹر ٹائپ لی ہوئی ہے تو میں اس طرح یوز کر رہا ہوں اب باقیوں کے ساتھ بھی مطلب میں اس طرح ہی لکھ لوں گا اور اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے کیا کرنا ہے اب دیکھیں میں نے ڈیٹا سارا یوزر سے لے لینا ہے ٹھیک ادھر میں نے پرامٹ شو کروانا ہے اور ڈیٹا رسپیکٹیو لی ویریابل میں لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے میں نے ایک فائل کریئٹ کرنے گا اور اس میں نے سارا ڈیٹا بھیج دینا ہے فائل کریئٹ کرنے کے لیے میں یہ کروں گا کہ ایک ہیڈر فائل انکلوڈ کرنوں گا جو کہ ایف سے ٹرین کی ہوگی ٹھیک ہے ہیڈر فائل انکلوڈ کرنے کے بعد میں یہ کروں گا کہ اس کا نا مطلب ایک اوبجیکٹ کریئٹ کرنوں گا جس کے ذریعے میں نے فائل کو اکسیس کرنا ہے میں فائل نام کے ایک اوبجیکٹ بناوں گا اس اوبجیکٹ کے ذریعے میں فائل مطلب اوپن کروں گا اور فائل کو کلوز کروں گا فائل کو ریڈ کرنے کے لیے بھی اوپن کر سکتا ہوں اور رائٹ کرنے کے لیے بھی اس کے بعد میں ادھر اپنے ایڈ کنٹیکٹ فنکشن میں آ جاؤں گا سمپلی یہ کروں گا کہ ایک فائل کریئٹ کر لوں گا ڈاٹ اوپن فنکشن کو یوز کرتے ہوئے میں نے فائل اوپن کر لینی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم ایک سپریڈ شیٹ فائل یوز کرنے مالے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں سی ایس وی فائل یوز کروں گا اس کی اکسٹینشٹ ڈالوں گا اپنڈ موڈ میں اس کو اوپن کر لوں گا ٹھیک ہے اس میں میں ڈیٹا رائٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ادھر آؤٹ لکھا ہے جب میں نے ڈیٹا ریڈ کرنا ہوتا ہے نا تو میں ادھر ان لکھتا ہوں سمپلی اب میں یہ کروں گا کہ سارا ڈیٹا جو کہ میں نے ادھر یوزر سے کلیکٹ کیا ہے نا وہ میں سارا فائل میں بھی دوں گا اور فائل کو سیف کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہ ایک اور چیز تھی میں نے بولا ہے کہ یہ سی ایس وی فائل ہے سپریڈ شیٹ فائل ہے اس میں ڈیٹا سیف کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سیلز میں سوچ کرنا ہے نا تو آپ کومہ یوز کرتے ہیں فار اگزمپل میں نے نیم لکھا نیم کے بعد میں اگلے سیل میں جانا چاہتا ہوں نا تو اس کے بعد میں نے کومہ کومہ کا سائن جیسے میں ڈالوں گا وہ نیم سیل میں شفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلا جائے گا اس طرح ہی آگے چلتا جائے گا دیکھیں میں نے یہ کیا کہ فائل میں ڈیٹا بیجا ہے پہلے میں نے فون نمبر بیجا ہے اس کے بعد میں نے کومہ کا سائن ڈالا ہے نا کیونکہ یہ سپریڈ شیٹ فائل ہے تو وہ نئے سیل میں چلا جائے گا نئے سیل میں اب کیا شیف ہوگا نیم نیم کے بعد پھر میں نے کومہ ڈالا ہے آہو اڈریس میں مطلب نئے سیل میں اڈریس کو سیف کرے گا اسی طرح ہی چلتا جائے گا اس کے بعد جب میرا ڈیٹا مطلب میرے ویریبلز ختم ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے نئی لائن پہ مطلب بھیج دینا ہے کرسر کو ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ ایک یوزر کا ڈیٹا ختم ہو جائے گا پھر جب نئی لائن پہ جائے گا تو اگر پروگرام کو دوبارہ رنگ کیا جائے گا تب نئی لائن پہ مطلب نئے رو میں وہ ڈیٹا سیو ہوگا نئے یوزر کا ٹھیک ہے پرانے کا پہلی رو میں موجود دوسرے کا اسی طرح دوسرے کا دوسری رو میں تیسرے کا تیسری رو میں اس طرح ہاتھیں چلے جائیں گے ڈیٹا بھیجنے کے بعد میں سمپل یہ کروں گا کہ فائل کو کلوز کروں گا اب ہمارا ایڈ کونٹیکٹ کا فنشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کو ایک بار رن کر کر کے دیتے ہیں رن کرنے کے لئے میں ادھر ایک کام کرنا چاہتا ہوں کہ میں ادھر ایک اوپجیکٹ کریٹ کروں گا کلاس کا کلاس کا اوپجیکٹ کرنے کے بعد میں سمپلی اس کو مین فنشن میں رن کر لوں گا کہ جو ہمارا ایڈ کونٹیکٹ کا فنشن ہے میں سمپل پروگرام کو رن کرتا ہوں تو میرا پروگرام رن ہو گیا تو ادھر میں مدرب ریلیٹی ڈیٹا فیل کر دیتا ہوں میں نے ادھر ڈیٹا فیل کر دیا اور یہ ڈیٹا میرا فائل میں سیو بھی ہو جائے تو ابھی میں جا کر آپ کو دوسری فائل بھی دکھاتا ہوں جو کہ ہم وی ایس کوڈ سے ویو کر سکتے ہیں اور بیک اینڈ میں بھی دکھاتا ہوں کہ جو ہماری سی ایس وی فائل سے دکھاتا ہوں ایسے ہوئی ہے ادھر میں دیکھوں کہ میرا پہلے فون نمبر آ رہا ہے اس کے بعد میرا ڈیٹا سارا آ رہا ہے بیچ میں کاما آ رہا ہے لیکن اب جیسے کہ میں نے اس کو اس مطلب ایڈیٹر نے نہیں اوپن کیا اپنے وی ایس کوڈ میں تو اس طرح وہ نظر آ رہا ہے اگر میں اس کو ایکزل فائل میں یوز کروں تو یہ بلکل اس طرح دکھائے گا جس طرح مطلب ایکزل کی سپریڈ شیٹ فائل ہوتی ہیں تو اس کو ایک بار ہم اس طرح بھی اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں اب ادھر اگر میں ران کروں تو یہ میرا بلکل ایکزل فائل میں ہی ران ہوگا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سارا ڈیٹا الگ الگ سیل میں سیو ہوا ہے اور اور مین بات یہ ہے کہ میرا ڈیٹا الگ سیل میں ہے تو اس کے ساتھ میری سپیسز بھی کاؤنٹ ہو رہی ہیں اور میرا ڈیٹا ایکوریٹ سیو ہوا ہے بس ادھر آ کے یہ راؤنڈ آف ہو جائے گا جو کہ بلکل ایکزیکٹ نمبر اسی طرح ہی ہے اس سے کوئی فرق خاص نہیں پڑھنے والا لیکن جب یہ وہ ڈیٹا ریڈ کرے گا تو ایکزیکٹ وہی ڈیٹا جائے گا جو کہ ہم نے سیو کیا تھا تو اس چیز کی ٹینچ لینے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ ہوگا کہ دیکھیں میں نے مائسٹر کے بعد کیا کیا تھا میں نے کرسر کو آگے بھی دیا تھا اب اگر دوسرا یوزر اپنا ڈیٹا سیو کرے گا دوبارہ پروگرام کو رن کیا جائے گا تو وہ نئی رو میں آئے گا اسی طرح ہی وہ اگلی روز میں چلتے جائیں گے تو اس طرح ہم ایک سپریڈ شیٹ فائل میں ڈیٹا سیو کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے دوسرا فنکشن بنا کے کہ ہم کس طرح مطلب یہ ڈیٹا سیو کیا ہوا ہے جو آپ نے اس کو رن کرتے ہیں ٹھیک ہے میں سیمپل یہی کروں گا کہ شو آل جو کہ میں نے فنکشن بنایا ہے اس کی ڈسکرپشن لکھوں گا اس کے لحاظ سے میں مطلب دیکھوں گا کہ ہمارا پروگرام صحیح طرح کیسے ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو ادھر میں اس مطلب شو آل سارے فنکشن میں شو کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں نے بنائے ہیں تو اس کے لئے میرے ویریبلز بھی وہی رہیں گے کیونکہ میں نے کلاس میں یوز کی ہوئے ہیں تو ان کو یوز کرتے ہوئے میں سیمپل ڈیٹا فائل کو اوپن کروں گا اس کو ریڈ کروں گا اور سارا ڈیٹا فیچ کر کے ڈسپلی کرا دوں گا سیمپل سا کام ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح ہڑنا ہے سیمپل سا کام ہے اب ادھر میں نے نا گیٹ لائن فنکشن یوز کیا فائل سے ڈیٹا کو ریڈ کرنے کے لئے وہ اس کے لئے کیونکہ میں نے سپیسز کو بھی انکلوڈ کروانا تھا اور صرف ایک سیل میں سے ڈیٹا اٹھانے سیل میں ڈیٹا رائٹ کرنے کا میں نے پہلے بتایا تھا کہ کام ہے سے مطلب وہ سیلز کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں تو اسی طرح ہی جب ہم ڈیٹا ریڈ کر رہے ہوں گے تب بھی ہم نے صرف کام ہے تاک کی ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے وہ اس طرح ہوگا کہ جو ہماری فائل ہے وہ اس کو اوپن کرے گا کامے تک ڈیٹا ریڈ کرے گا اور اس کو ریلیٹڈ ویریابل جو کہ ہم نے دیا ہوگا اس میں سیف کر دے گا اب ہمارے پاس کیا تھا میرے پاس ادھر چار ویریابلز تھے ٹھیک ہے چار ویریابلز ہیں بیچ میں تین کامیز آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے تین کاموں تک مطلب ڈیٹا ریڈ کرنا ہے اس کے بعد میں نے backslash n تک مطلب ڈیٹا ریڈ کرنا ہے اس کے related variables میں رکھ دینا ہے جو ترتیب سے میں نے data save کیا ہے اسی ترتیب سے اس کے related variables میں data میں نے رکھ دینا ہے تو ادھر میں نے مطلب سارا data مطلب فیچ کر کے variables میں رکھ لینا ہے ٹھیک ہے میں نے file کو open کیا ہے get line function use کیا ہے ٹھیک ہے file کو open کیا ہے وہ related data مطلب cell میں سے اٹھا کے related data related variables میں رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا کہ ایک loop چلا ہوں گا ٹھیک ہے loop چلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہماری file ختم نہیں نہ ہو جاتی ہم نے سارا data کو fetch کرنا ہے data کو display کراتی دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں یہ کروں گا کہ file میں loop چلا دوں گا اور data کو fetch کروں گا بار بار ٹھیک ہے اور اس کو display کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی میں نے ادھر سارے ویریبلز کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو ڈسپلی کرا دینا ہے اس کے بعد میں یہ کروں گا کہ سمپل اب دیکھیں میں نے ادھر سارے ریلیٹڈ ویریبلز کو یوز کرتے ہوئے سارا ڈیٹا کو ڈسپلی کرا دیا جو کہ میں نے فائل میں سے اٹھایا تھا اب دیکھیں کیا ہوا ہے کہ پہلے میں نے لوب چلانے سے پہلے ڈیٹا اٹھایا ہوا تھا اس کے بعد میں نے لوب چلائی ہے لوب چلانے کے بعد میں نے پہلی بار وہ ڈیٹا ڈسپلی کیا ہے اب دوبارہ میں یہ کروں گا کہ یہ ڈسپلی کرانے کے بعد میں دوبارہ نیا ڈیٹا اٹھاؤں گا نیا ڈیٹا اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے میں ایک بار ڈیٹا لوب چلانے سے پہلے اٹھا کے رکھ لوں گا تو اس کے بعد میرے ڈیٹا کی ریپیٹیشن نہیں جائے گی ٹھیک ہے اگر میں پہلے ڈیٹا اٹھا ہوں اس کے بعد میں ڈسپلی کراؤں نا تو وہ میرا ڈیٹا دو بار اٹھائے گا مطلب اس طرح ہوگا کہ پہلے اس نے ڈیٹا اٹھایا ہوگا ٹھیک ہے دوبارہ جب لوپ جلے گی نا تو دوبارہ وہ نیا ڈیٹا اٹھائے گا پرانا وہ پہلے ڈسپلی کرائے گا تو ایک ڈیٹا کو وہ دو بار ڈسپلی رہا دے گا ہوپس ہو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی لیکن نہیں بھی آئی تو آپ ڈائریکٹلی اسی طرح بھی کر سکتے ہیں کوئی مطلب مسئلہ نہیں آنے والا ٹھیک ہے اب آپ نے یہی سارے فنکشن دوبارہ ادھر رکھ دینے ہے لوپ کے اندر ٹھیک ہے لوپ کے اندر رکھنے کے بعد اب جیسا کہ سارا ڈیٹا مطلب لوپ کے اندر رکھ دیا ہے تو کیا ہوگا کہ اب اب یہ ہوگا کہ پہلے ڈیٹا اٹھائے گا وہ ڈسپلی کرائے گا ڈسپلی کرانے کے بعد کیا ہوگا وہ دوبارہ ڈیٹا اٹھائے گا پھر جائے گا ٹھیک ہے اب جب تک فائل ختم نہیں نہ ہوتی یہ پروسیجر چلتا رہے گا ٹھیک ہے وہ ڈیٹا کو ڈسپلی کراتا جائے گا تو یہی طریقہ ہے کہ ہمارا ڈیٹا کس طرح ڈسپلی ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے سیمپل جو فائل اوپن کی ہوئی تھی فائل کو کلوز کر دوں گا اس کے بعد ہمارا یہ مطلب فنکشن کبلیٹ ہے اب ادھر میں اس کا مطلب ایک اوپجیکٹ کریٹ کر لوں گا اپنے مین فنکشن میں اور اس کو ایک بار رن کر کے دیکھتی ہیں تو ادھر وہ میرا ریسپیکٹی ڈیٹا اٹھا کے بالکل ایکسیرک طریقے سے رکھ دے گا اگر میرے پاس زیادہ یوزرز ہوتے مطلب میں نے زیادہ انٹری کی ہوتی تو وہ اس کو بھی دکھا دیتا تھا ٹھیک ہے تو وہ اس طرح اس کو ڈسپلی کرائے گا اب ایک چیز میں اور کر سکتا ہوں دیکھیں میرا ڈیٹا ادھر آگے ختم ہو رہا اس کے بعد میں نے کوئی مطلب سپیسز نہیں ڈالی اگر میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ مطلب اتنا ڈیٹا آئے اس کے بعد تھوڑی سپیس آئے اس کے بعد دوبارہ ڈیٹا آئے تو اس لیے میں سپل کر سکتا ہوں کہ آخر بارے ویلی بلنز میں میں زیادہ انٹلائنڈ فنکشن یوز کر لوں گا تو ادھر آگے میں ایک دو بعد انٹل فنکشن لگا دیتا ہوں جس سے میرا یہ ہوگا کہ آخری ڈیٹا کو جب وہ ڈسپلی کرائے گا اس کے بعد نئے یوزرز کے لیے تھوڑی سپیس بن جائے گی اس لیے ہمارے ڈیٹا دونوں سے جدہ جدہ نظر آئے گا اب دیکھیں میرے دو فنکشن کپلیٹ ہو گیا پہلا تھا ایڈ کونٹیکٹ دوسرا شو آل اب اگلا میرا فنکشن ہے کہ میں سارے کونٹیکٹس کو سرچ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ سارے نہ شو ہوں اس میں سے ایک شو ہو جائے مطلب جس کا میں نمبر دوں اس کا کا مطلب مجھے ڈیٹا شو کررو دے تو وہ میں کس طرح کر سکتا ہوں اس کے لیے میں سمپل یہ ہی کروں گا جو میری فائل آنا اس میں سے میں ڈیٹا carry کر لوگا مطلب کسی کے ساتھ ملاا لوں گا میں سرچ کر رہا ہوں prickا پوسٹ لوگا کہ آپ کہ کس کا مطلب آنٹر سرچ کرنا چاہتے کہ اب کس کا سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو چیز یہ ہے میں کس بناہ پر سرچ کرنا چاہتہ ہوں اگر میں نام کے بناہ پر سرچ کرنا چاہتا کہ سمپل مطلب سیم نام کے دو تین مطلب بندے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے علی نام کے دو چار شخص ہوں گے شاہ بیران نام کا ایک دو شخص ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح ڈیٹا بار بار شروع ہونا شروع ہو جائے گا ریڈنٹینسی آ جائے گے ٹھیک ہے تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے فون نمبر ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ینیک ہوتے ہیں تو اس بنا پر میں سرچ کر لوں گا ٹھیک ہے میں یوزر سے پوچھوں گا کہ آپ کس فون نمبر کو سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ فون نمبر لے لوں گا اور اس لحاظ سے میں ڈیٹا جا کے سرچ کر لوں گا تو سمپل میں یہی کروں گا کہ اس کی ڈیفنیشن لکھنے کے لئے باقی سارا کام تو وہی ہوگا کہ جو ہم شو آل فنکشن میں کر رہے ہیں لہنے فائل کو اوپن کرنا ہے ڈیٹا کو ڈسپلی کرا دینا ہے ٹھیک ہے لیکن اب وہ ڈیٹا ڈسپلی کرانا ہے جو کہ میچ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم سمپل اف کمانڈ لکھا دیں گے ٹھیک ہے میں یہی ڈیٹا دوبارہ مطلب کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد تو ادھر میں دوبارہ اپنے نئے فنکشن کی دیفنیشن لکھنا سٹارٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں باقی ساری چیزیں وہ یہ ہوں گی مطلب ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے فائل کو اپن کرنا ہے ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے نئی چیز کیا آئی تھی نئی چیز یہ آئی تھی کہ ہم نے ڈیٹا کو سرچ کرنا ہے کسی بنا پر ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا کر رہا ہوں مطلب میں نے سٹرنگ میں نے فون نمبر ہی سرچ کرنا ہے نا تو سٹرنگ ڈیٹا ٹائل کا ایک نیا ویریبل کریئیٹ کر لوں گا جس کی بنا پر مجھے سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں ادھر لکھ رہیتا ہوں فار اگزمپل سرچ میں نے ادھر ایک سرچ ویریبل بنا لینا ہے تو اس کے بعد میں سیمپل یوزر کو پرومٹ دکھاؤں گا جی اپنا مطلب نمبر اینٹر کریں جس کا آپ ڈیٹا سرچ کرنا چاہتے ہیں تو میں ادھر مطلب وہ پرومٹ دے لوں گا اس کے بعد ویریبل میں رکھوں گا اور کمپیر کر لوں گا یوزر سے فون نمبر لینے کے بعد میں نے سرچ ویریبل میں رکھ لیا ہے اب میں نے صرف اس کو کمپیر کرنا ہے کہ میرا ڈیٹا مطلب کس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا سیمپل میں نے فائل کو تو بار بار اوپن کرنا ہے میں نے پہلا ڈیٹا اٹھانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھنا ہے اگر میچ ہوتا ہے نا فائل میں جاؤ لوپ چلاو اگر میچ ہوتا ہے تو ڈسپلی کرا دو اگر نہیں میچ ہوتا نا تو پھر دوبارہ مطلب ڈیٹا اٹھاؤ فائل میں سے اور دوبارہ دیکھو میچ ہوتا ہے تو ڈسپلی کرا دو ٹھیک ہے مطلب یہ والی کمارڈ ڈسپلی کرنے والی اس وقت رن ہوگی جبکہ ہمارا ڈیٹا میچ ہو رہا ہوگا میں کیا کروں گا ادھر ہی مطلب اپنے اف کمارڈ لگا دوں گا میں کیا دوں گا اگر میرا جو فون نمبر جو کہ تم نے فائل میں سے اٹھایا ہے وہ برابر ہے سرچ ویریابل کے پھر یہ ڈیٹا ڈسپلی کرا دو ٹھیک ہے اگر وہ برابر نہیں ہے نا تو دوبارہ فائل میں سے ڈیٹا ریڈ کرو ٹھیک ہے لوپ چلاو اگر وہ برابر آ جاتا ہے ویریابلز کے ملہ فون نمبر میں جو تم نے ملہب ڈیٹا رکھا ہے وہ سرچ کے برابر آ جاتا ہے تو پھر ڈیٹا ڈسپلی کرا دو نہیں ہوتا تو اس کو دوبارہ چلاتے ہی جاؤں ٹھیک ہے اب ہم ایک بار اس فنگشن کو ران کر کے دیکھ لیتے ہیں میں ایک بار مطلب اپنا فون نمبر ادھر سے کاپی کار لیتا ہوں جو کہ میں نے سیو کیا تھا کیونکہ مجھے یار نہیں تھا میں نے اس سے یہ رینڈم ڈال دیا تھا اس کے بعد میں پروگرام کو رن کروں گا اور اس فون نمبر کی بنا پر میں سرچ کرنے کی کوشش کروں گا ادھر میں اپنا فون نمبر اینٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے اینٹر کرنے کے بعد اگر میں اینٹر کروں تو دیکھیں سیم ڈیٹا مجھے وہ ڈسپلی کروا دے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ ملٹیپل یوزر میں سے کسی ایک پرٹیکلر یوزر کا ڈیٹا سرچ کر سکتے ہیں اب دیکھیں میرا سارا مطلب فنکشن کی میں نے ڈیفینیشن لکھ دی گیا اور ایک جسم سے پروگرام کمپلیٹ بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے سیمپل مطلب ایک پروسیجر دیتنا ہے کہ کس طرح میں یوزر کو ڈسپلی کر رہا ہوں جی جی یہ فنکشن ہے یہ آپ کام کر سکتے ہیں اور اس میں سے کون سا کام آپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے یوزر سے پوچھنا ہے نا ہاں جی بھائی آپ نے نیا کونٹیکٹ ایڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ نے سارے ڈیٹا کو دہنا ہے یا نہیں دہنا آپ نے کسی ایک پرٹیکلر کو دہنا ہے تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں سیمپل یہی کروں گا کہ ایک سوچ سٹیٹمنٹ لگا دوں گا ٹھیک ہے یوزر سے انتخاب کرواؤں گا جی آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں ابھی میرے سارے فنکشن ریڈی ہو گیا ہے میرا پروگرام ایک قسم سے ریڈی ہے میں نے اب مین فنکشن کو رن کرنا ہے کہ کس طرح میرا پروگرام ورک کرے گا یوزر کے سامنے یوزر سے میں نے چوئیس لینی ہے اس بنا پر میں نے اپنے فنکشن کو رن کرنا ہے اگر آپ کوئی اور فنکشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں فار ایجامپل ادھر میں نے تین فنکشن ایڈ کی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک اس قسم کا فنکشن ایڈ کرنوں کہ میں نے فار ایجامپل کسی کا ڈیٹا لکھا تھا اور میں بھول گیا کہ میں نے گلتی سے لکھ دی جائے ٹھیک ہے میں اس کو ڈیلیٹ کرنا جاتا ہوں تو ڈیلیٹ کس طرح کریں گے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپ ڈیٹ کر دوں فائل میں تو وہ کس طرح کریں گے تو یہ ساری چیزیں مینج کرنے کے لیے میں آپ کو سمجھا دوں دیتا لیکن ٹائم زیادہ لگنا تھا اور یہ بیسک ساری چیزیں ہیں اگر آپ کو فائل ہینڈلنگ آتی ہے تو آپ وہ بھی کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ اب تک آپ نے اسے بہت سے لوگوں کو سمجھا گیا ہوگا کہ یہ کس طرح کرنا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی نہیں بھی آ سکتی ضروری نہیں ہے کہ آج ہے پہلی دفعی تو آپ ایک بار دوبارہ چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں دوبارہ میری ایک فلیلیسٹ ادھر چینل پر بنی پڑی ہے اس میں میں نے فائل ہینڈنگ کے پہلے بھی دو کھورس دی ہوئے ہیں مثلا دو پروجیکٹ ویڈیو بنا کر دی ہوئی ہے اس میں میں نے بہتر انداز سے سمجھایا کہ ایک فائل کو اپ ڈیٹ کس طرح کرتے ہیں مثلا فائل میں سے ڈیٹا ڈیٹ کس طرح کرنا ہے اور فائل میں ڈیٹا اپ ڈیٹ یعنی کے رینے وغیرہ کس طرح کرنا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں بھی میں نے بتائی ہیں تو ایک باروں کو بھی ویزٹ کرنے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اب ادھر میں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ میں سیمپل جو میرا رننگ پروگرام ہوگا میں اس کو گریئٹ کروں گا ٹھیک ہے تو آئیے وہ کرتے ہیں میں ایک چوئس نام کا ویریبل بنا لوں گا جس بنا پر میں نے یوزر سے چوئس لینی ہے اس کے بعد میں یوزر کو اپشن ڈسپلی کراؤں گا جی یہ اپشن ہے آپ کے پاس آپ اس میں سے کون سا رن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے یہ اپشن ہوں گے جن کی بنا پر میرا پروگرام رن ہوگا اس کے بعد میں نے یہ ڈسپلی کراؤں گا اور اس سے یوزر سے چوئس لینی ہے ٹھیک ہے میں نے سین فنکشن یوز کیا کیونکہ میں ایک سنگل کریکٹر ہی چوئس کی بنا پر لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں مطلب اس کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ ون پریس کرتا ہے تو ایڈ کنٹیکٹ کا فنکشن میں نے رن کرنا ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے میں نے چوئس لے لینی ہے اس کے بعد ادھر میں اب سوش سٹیٹمنٹ لگا دوں گا کیونکہ میں نے کریکٹر ویریبل لیا ہوا ہے تھا تو ادھر میں کیس کے ساتھ مطلب ایک کوارٹس لگاؤں گا تو اس کے اندر وہ جو پریس کرے گا بٹن وہ چیز لکھوں گا ٹھیک ہے اپنے ڈیفرٹ جو ہوگا اس میں اگر وہ یوزر کوئی اور انویلیڈ چوئس کرتا ہے تو اس میں میں سیمبل ڈسپلی کروانا چاہتا ہوں جی آپ نے انویلیڈ کی پریس کی ہے کوئی اور کی پریس کر کے دیکھیں کیونکہ زیرو پہ میں نے ایکزٹ لکھا ہوا ہے تو اس کے لئے میں دو فنکشن یوز کر سکتا ہوں پہلا فنکشن یہ ہوگا کہ سپسٹم ایکزٹ فنکشن کو یوز کر کے میں پروگرام ایکزٹ کروا دوں سیمبل دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں ادھر ہی ریٹرن دیو کروا دوں تو میرا پروگرام ادھر ہی آکے ختم ہو جائے گا اب میں نے کیا کرنا ہے سیمبل جو رسپیکٹیو لی ہے مطلب اگر ایک ہے تو وہ کیا کر رہا ہے ایڈ کونٹیکٹ تو میں نے ادھر اوبجیکٹ کو یوز کرتے ہوئے ادھر ایڈ کونٹیکٹ والا فنکشن دے دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہی باقی رسپیکٹیو جو میرے چوئسیز ہیں ان کی بنا پر میں نے باقی کونٹیکٹ کو ڈسپلی کرا دینا ہے تو میرا پروگرام ایک قسم سے کمپلیٹ ہوگیا ایک قسم سے کیا بلکہ پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہی وہاں سارا تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر کوئی میرا پرگرام پہلی دفعہ انٹر کر رہا ہے تو اس کو پتا ہے جی پہل تین فنکشن بنی ہوئے ایڈ کونٹیکٹ ہے شو آل ہے ریسرچ کونٹیکٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہے جی مین پرگرام میں یہ ہے کہ یوزر سے چویس لی جا رہی ہے اور اس بنا پر جو فنکشن ہے ان کو کال کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا پرگرام تھا ہم اس کو ایک بار رن کر کے ٹرائی کر لیتے ہیں میں ایک کام کر لیتا ہوں جس طرح میرے یہ دیکھیں نا ایڈ کونٹیکٹ وغیرہ ساری ایک ہی لائن میں آ رہے ہیں میں اس کو نئی لائن پہ بھی دیتا ہوں ان صاحب کو اب ادھر میں نے اپنی چویس بتانی ہے جی میں کیا کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے ہی مطلب کونٹیکٹ سیو کیا ہوا ہے پہلی سارا فائل میں تو میں اب دوبارہ نہیں کرنا چاہتا میں سیم پر یہ دوسرا والا کی پریس کر کے دہ رہا جاتا ہوں ہاں جی پروگرام چاہ رہا یا نہیں چاہ رہا تو میں دو پریس کروں گا اور اینٹر کروں گا تو وہ دیتا وہاں سے فیچ کر کے مجھے ادھر ڈسپلی کرا دے گا تو یہی سارا پروگرام تھا اور پروگرام کنپلیٹ ہو گیا ہے اگر آپ اس میں کوئی اور فنکشن اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں فیل فری تو ایڈ نیو فنکشن ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کمیٹ سبوک میں بھی پھوچ سکتے ہیں انہیں تو میری پرانی دو ویڈیو جو اس سے پہلے ریلیز گئی ہیں میں نے سی پلس 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 پروجیکٹ پہ آپ کو پلی لیسٹ بھی چینل سے مل جائے گی وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ویڈیو فائل ہینلنگ پہ ہی بیز دیں ٹھیک ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے جی فائل ہینلنگ میں مطلب آپ ڈیٹا اپ ڈیٹ کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی ایک دفعہ ریفر کر لیں اور اگر آپ نے فنکشن ایڈ کرنا چاہتا ہے اگر اتنے سے ہی آپ خوش ہیں تو یہ پروگرام بھی آپ کی اسائیمنٹ آپ کے فائنل پروجیکٹ جو کس میسٹر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے فائنل یہ نہیں سمیسٹر فائنل پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس میں بھی یہ آپ کے کام آ سکتا ہے ٹھیک ہے کولیج اسائیمنٹ ہو یا جہاں پر بھی آپ یوز کرنا چاہے آپ یوز کر سکتے ہیں فیل پری اور اگر آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر اس ویڈیو میں کوئی گلتی نکل آئی ہے یا کچھ آپ نے نوٹس کیا ہے تو وہ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتائیں ہم ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے آپ چینل دیکھتے رہیں ویڈیوز دیکھتے رہیں سمجھتے رہیں کوئی پرشانی ہوتی ہے تو ہم سے رابطہ کارنے تو ابھی تک کے لیے اتنے ملتے ہیں کس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ